سامین اکرام اس وقت KRL Institute of Technology کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام پیش کیا جاتا ہے کے مراحل سے گزاری جاتی ہے تحقیق و تجزیہ سائنس اور سائنستان کا موضوع ہے سائنس علم بھی ہے ضرورت بھی ہے اور ذوق بھی یہی ذوق بنیاد بنا KRL College کی موسیٰ نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سائنسی ذوق وقت کی ضرورت اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے علم محض شناخت اور سماجی تعارف کو کافی نہیں سمجھتا KRL College درحقیقت استفادہ و انحصار سے نشاط اور علم کو عملی تحقیق و تجزیہ میں تبدیل کرنے کا مشن ہے چنگیز حسین پرنسپل KRL Institute of Technology یہ کالیج دوہزار میں اسٹیبلش ہوا اور موسیٰ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہ کالیج اسٹیبلش کرایا ان کی وی ان کی مطابق KRL Institute of Technology کہوٹا سن دوہزار میں قائم ہوا قیام کے وقت افتدائی طور پر انسٹیٹیوٹ میں تین ٹیکنالوجیز کی تدریس و تربیت شروع کی گئی جو رفتہ رفتہ وست اختیار کر کے اب تک ساکت مختلف جدید ترین ٹیکنالوجیز تک پہنچ گئی ہے ان شعبوں میں ہر سال تین سو دس طلبہ اور طالبات کو داخلہ دیا جاتا ہے تاہم ادارے نے اگلے سیشن سے سات سو طلبہ اور طالبات کو داخلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ادارہ سب کے شفٹ میں ایک سیکشن کا اضافہ کر رہا ہے جو تمام ٹیکنالوجیز پر مشتمل ہوگا سیکنڈ شفٹ کا اجراب بھی ادارے کے منصوبے میں شامل ہے ہر سال اس میں تین سو دس سٹوڈنٹس جو ہے وہ انرول ہم کرتے ہیں اور ابھی ہمارا نیکس سیشن سے جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم تین سو دس سے بڑھ کے ہم سات سو سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن جو ہے وہ کریں گے اور اس میں ہم ایک سیکشن بھی جو ہے وہ تمام ٹیکنالوجیز کے اندر مارننگ میں ایڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پلان میں یہ بھی ہے کہ ہم سیکنڈ شفٹ جو ہے وہ شروع کریں کی آر ایل علم سائنس اور ٹیکنالوجی کی فی نفسحی ترقی ارتکا اور کھوج پرک کے ساتھ اس بنیادی نظریہ پر قائم ہے کہ جدید تر ٹیکنالوجی کو وطن پاکستان کی تعبیر اور مستقبل سے ہمہم کرنے کے لیے استعمال کیا چاہے ادارہ وطن عزیز کے ہر علاقے اور ہر صوبے کے طلبہ و طالبات کو داخلہ دے کر ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے باصلائیت اور ذہین نوجوانوں کی انفرادی نشونوہ ترقی تربیت اور خوشحالی کے زمینی حقیقت کے طور پر فعال اور کوشہ ہے داخلے کا انحصار خالصتاً میرٹ پر ہے تاہم تمام امیدواروں کو یقصہ مواقع فرہم کیا جاتے ہیں اس ادارے میں نہ صرف یہ کہ پنجاب سے بلکہ پاکستان کے تمام صوبوں سے سٹوڈنٹس جو ہے ان کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے اور تمام صوبوں کے بچوں کو ہم ایکوال اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے پڑھ کر یہاں سے ٹیکنیکل چیزیں سیکھ کر ملک و قوم کی خدمت جو ہے وہ کر سکیں ڈی اے ای ڈیپلومہ آف ایسوسیٹ انجنیرنگ کے ذریعے ٹیکنیکل مہارتیں حاصل کرنے والے افراد اندرون ملک مختلف سنتوں سنتی اداروں اور شعبوں میں عملی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اسی طرح اس ڈیپلومے کے حامل افراد بیرون ملک بھی بطن عزیز کے لیے قابل قدر سرمایہ کما رہے ہیں اس تربیتی آفتہ افرادی قوت نے نے ملکی معیشت میں فنی صلاحیت کو باقاعدہ سرمایہ کی شکل دے دی ہے بیشتر افراد نے اس صلاحیت کے بلبوتے پر اپنا کاروپار شروع کر دیا ہے KRL میں جن ساتھ ٹیکنالوجیز میں ڈیپلومہ کرایا جا رہا ہے ان میں میکینیکل الیکٹریکل کمپیوٹر انفارمیشن الیکٹرانکس کیمیکل میٹرالوجی اور آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی شامل ہیں ان ساتھ ٹیکنالوجیز میں ہر سال ہر شعبے میں پچاس امیدواروں کو داخلہ دیا جاتا ہے یہاں پہ تین سالہ ڈیپلومہ ڈی اے ساتھ ٹیکنالوجیز میں جو ہے یہ ابھی چر رہا ہے ابتدائی طور پر تین ٹیکنالوجیز سے یہ شروع کیا گیا تھا اور اب یہ ساتھ ٹیکنالوجیز ہیں KRL پاکستان کا قابل فخر مثالی ادارہ ہے جس کے پیشے نظر ایک ہی مقصد ہے میار میار اور میار ادارے میں تمام جدید اور ممکنہ سہولیات سے لیس state of the art لیورٹریز موجود ہیں جہاں طلبہ اور طالبات کے لیے بہترین اور آلہ میار کے پریکٹیکلز کا انتظام موجود ہے تاکہ ڈیپلومہ ہولٹرز صحیح مانوں میں واقعہ تر تربیتی آفتہ ہنرمند اور well skilled کہلا سکے ادارے میں تدریسی عملہ خود بہت ہی آلہ تعلیم یابتہ اور بہترین تربیت یابتہ ہے جن کا انتخاب کڑے میار سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے KRL کا ماحول بہت مثالی ہے اس ادارے کو پاکستان کے چند خاص اور چوٹی کے اداروں میں شمار کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس جو فکیلیٹی ہے وہ تمام ٹیکنالوجیز میں ہم بی ای سی انجینئرز اور ایم ای سی رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو allied سبجیکٹس ہیں جنہیں ہم related studies department کہتے ہیں تو اس میں تمام کی تمام پروفیسرز جو ہیں وہ ایم ای سی ہوتے ہیں میرٹ کیو پر ہمارے یہاں پر سیلیکشن ہوتی ہے Quality Education اور نظم و ضبط کے حوالے سے یہ ادارہ منفرد اور بے مثال ہے یہاں طلبہ و طالبات کی شخصیت سازی پر خصوصی توجہ دی چاہتی ہے اس لیے ان کے لیے تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اسلام آباد راولپنڈی روات اور کلر سیدہ کے لیے آرامدے اور خوبصورت بسوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی سہولت میں اثر ہے جس سے مقامی طلبہ طالبات مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح تدریسی اور غیر تدریسی سٹاف کو بھی لانے اور لے جانے کے لیے سہولت میں اثر ہے وہ ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی ہے جس میں ہم سٹوڈنٹس کو کہوٹا راولپنڈی اسلام آباد روات کلر سیدہ یہاں پہ ہماری بسز جو ہیں وہ جاتی ہیں اور پک اینڈ ڈراب کی سہولت ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سٹاف ہے ان کو بھی ہم پک اینڈ ڈراب کی سہولت دیتے ہیں جبکہ دور دراز کے طلبہ کے لیے ادارے کے احاطے میں عالی طرز کے ہسپلز موجود ہیں جن میں ساڑھے تین سو طلبہ مقیم ہیں ان طلبہ کے لیے شاندار میس کی سہولت موجود ہے ادارے میں چار مختلف گیمز کے لیے گراؤنڈز بھی موجود ہیں تاکہ کھیلوں اور سپورٹس کی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں ہاؤسٹلز میں موجود طلبہ کے لیے انڈور گیمز کا بھی عالی انتظام ہے ہر سال ادارے میں کھیلوں کے مقابلے بھی مناقع کرائے جاتے ہیں جن میں طلبہ جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں ادارہ انڈی براستہ سہالہ اور اسلام آباد سے بھی اسی راستے اس ادارے تک سیدھا آیا جا سکتا ہے یہ انسیٹیوٹ ایک سسینتیس کنال کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے تدریسی بلوک ایک پرشکو اور آلی شان امارت پر مشتمل ہے ساتھ ٹکنالوجیز کی لیبارٹریز اور انتظامی بلوک کے لیے الگ الگ خوبصورت امارات موجود ہیں تین ہوسٹلز ہیں ایک شاندار مسجد ہے ایک بہترین بلڈنگ میں نیچے صاف شفاف کیفیٹیریا اور اوپر والے حصے میں دھائی ہزار کتب سے آراستہ پرسکون لائبریری موجود ہے یہاں انٹرنیٹ کی عالی سہولیات بھی موجود ہیں ادارے کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایک نہایت ہی خوشکوار احساس اپنے حسار میں لے لیتا ہے یہ اس علاقے میں سب سے خوبصورت دلاویز دلکش اور حسین ترین قطع زمین ہے جہاں کھیلوں کے وسیع و عریض میدان سرسبس اور ہرے بھرے لون کیاریاں پھول رنگ اور خوشپویں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں میرا نام سید مبشر حسین ہے اور میں سن دو ہزار دو سے کیرال انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہوں وائس پرنسپل ہونے کے ناتے میری ذمہ داریوں میں سٹوڈنٹس کے لیے بہتر محول پڑھائی کا مہیا کرنا ڈسیپلن کالج کی ایڈمیسٹریشن اور اسادسہ اور بچوں کے ویل فیر یہ ساری فیلڈز یہ میرے ذمہ داریوں میں آتی ہیں کالج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہوٹا سے چھے کلومیٹر اور چوک پنڈوری سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے انسٹیچوٹ کو آنے کے لیے آپ رواد سے بھی راستہ آتا ہے اور راولپنڈی کی طرف سے اگر آپ آئیں تو براستہ سے حالہ یہ والا روٹ بھی لے سکتے ہیں انسٹیچوٹ ذکر آنے کے لیے کیونکہ ہمارا ادارہ ایک سو سینتیس کنال پر مشتمل ہے تو دور سے ہی اس آپ چوک پنڈوری کہوٹا روڈ پر آپ آئیں اگر تو تقریباً ایک دو کلومیٹر دور سے ہی ادارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ گیٹ سے اندر داخل ہوں تو سامنے ہی بالکل ایکڈیمک بلوک ہے جو کہ ایکزیگانل شیپ میں ہے اور اسی میں ساری کلاس رومز ہیں اور تقریباً چھتیس کے قریب ہماری لیبز ہیں سات ٹیکنالوجیز کی جو کہ بہت ہی اچھا ان میں ایکوپمنٹ ہے اس کے علاوہ ایڈمن بلوک ہے پھر ایک میکینیکل شیڈ ہے جہاں پہ کہ میکینیکل اور میٹلرجی ٹیکنالوجی کی لیبارٹریز ہیں تین ہمارے پاس ہاسٹل ہیں جن کے کپیسٹی تین سو بچہ یعنی ایک سو بچہ فی ہاسٹل تو تین سو بچہ جو ہم اکموڈیٹ کر سکتے ہیں اٹ اٹائنگ اور اور اسی ہاسٹل کے ساتھ ہی ہمارے ایک مسجد ہے بچوں کے لیے ڈے سکولرز بھی اور بورڈرز بھی وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک بیترین قسم کی بلڈنگ ہے جس میں کہ نیچے والی منزل کیفیٹیریے کے لیے اور اس اوپر جو ہے وہ لائبریری ہے اس کے علاوہ وسی گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس لونز بڑے منٹین پورے علاقے میں آپ جب گیٹ سے اندر داخل ہوں تو آپ کو ایک عجیب سا ماحول ملتا ہے دیکھنے کو بہت ہی دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کیونکہ سرسبز لون اور پھول اور اس طرح کا ماحول ہے جو کہ بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ماحول ہے جبکہ دور دراز کے طلبہ کے لیے ادارے کے احاتے میں آلہ طرز کے ہاسپلز موجود ہیں جن میں ساڑھے تین سو طلبہ مقیم ہیں ان طلبہ کے لیے شاندار میس کی سہولت موجود ہے ادارے میں چار مختلف گیمز کے لیے گراؤنڈز بھی موجود ہیں تاکہ کھیلوں اور سپورٹس کی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں ہاسپلز میں موجود طلبہ کے لیے انڈور گیمز کا بھی آلہ انتظام ہے ہر سال ادارے میں کھیلوں کے مقابلے بھی مناقعت کرائے جاتے ہیں جن میں طلبہ جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں ادارہ سپورٹس کی سہولیات فرام کرنے میں بھی سب سے آگے ہے ہمارے کالج کے اندر آسٹل کی فیسیلٹی موجود ہے جس میں ساڑھے تین سو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسٹل کے اندر رہنے کی کپیسٹی ہے بہت شاندار میس کی جو سہولت ہے وہ موجود ہے انڈور گیمز جو ہیں وہ آسٹل کے اندر ہم نے رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چار مختلف گیمز کے لیے گراؤنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں ہوسٹلز میں طلبہ کی رہائش کا مثالی انتظام بھی موجود ہے جس کا تقابل پاکستان کی کسی بھی ادارے کے ہوسٹل سے کیا جا سکتا ہے یہ ہوسٹل یقیناً نمبر ون قرار دیا جائے گا انتہائی خوبصورت اور دلکش ماحول ان ہوسٹلز کو ممتاز بناتا ہے روزانہ شام ساتھ سے رات دس بجے تک ہوسٹلز میں سٹڈی آورز کے تحت نتیجہ خیص پڑھائی ہوتی ہے جس کی باقاعدہ نکرانے چار پروفیسر حضرات کرتے ہیں اسی طرح یہ پروفیسرز طلبہ کے تعلیمی مسائل اشکال اور تفہیم میں بھی مدد کرتے ہیں اور ہر طرح سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں اسی وجہ سے اس ادارے کا نتیجہ بے حت امدہ مثالی اور قابل تکلیت ہے دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا کوئی بھی ادارہ نتائج کے سلسلے میں KRL کے نتائج کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ بہت خوبصورت انوائرمنٹ آسٹل کے اندر رائش اور وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ شام کو بچوں کی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سپروائز کرتے پھر رات سات بجے سے دس بجے تک تین گھنٹے کے لیے سٹڈی آرز ابزورف کیے جاتے ہیں اس میں ہمارے چار پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے ٹیچنگ سٹاف میں سے جو لوگ آسٹل کے اندر رہ رہے ہیں بچوں کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے کچھ چیز وہ سمجھنا چاہتے ہیں مزید ٹیچر سے چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تو آسٹل کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ وہ پروفیسر صاحبان ان کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں رات کے وقت بھی وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں پڑھنے کی حوالے سے تو وہ اپنے پڑھنے کی جو کمی ہے کہیں پہ جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان سے اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں ریزلٹ اس ادارے کا بہت امدہ ہے آپ پنجاب کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں جب آپ ریزلٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کا ریزلٹ جو ہے وہ کہوٹا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے مقابلے میں نہیں ہے یہ نمبر ون پہ اس کا ریزلٹ آتا ہے کی آر ایل انسٹیوٹ کہوٹا کا الہاق پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن لاہور سے ہے ادارے سے فارغ تحصیل طلبہ مختلف اداروں اور سنتوں میں ملازمت کر رہے ہیں جہاں ان کی کارکردگی مثالی اور قابل تعریف ہے جسے اداروں اور سنتکاروں کی طرف سے خوب سراہا جاتا ہے ادارہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور ہمیشہ بہتری کے اقتامات سوچتا اور کرتا رہتا ہے ادارہ جانتا ہے کہ سنتی اداروں میں آئے روز گونہ گو نئی ضروریات اور تقاضی جنم لیتے رہتے ہیں اس لیے اپنے کورسز اور ٹیکنالوجیز میں ان تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہتا ہے ہم یہ مختلف انڈسٹریز کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں ہماری بات چیت ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس آورس یہاں سے گئے اور ابھی ان اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں ہم فیڈ بیک لیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ بڑی نمائیہ ہے موجودہ جو انڈسٹری کی تقاضے ہیں جو چیزیں انڈسٹریلیس چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آورس کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ایک اچھا لحظان ہمارا انڈسٹری کے ساتھ ہے تو وہ ان کے جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے ہم مزید چیزوں کو بہتر کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں کی آر ایل قومی امنگوں کا ترجمہ آنیدارہ ہے اس لیے قومی ضروریات کی پیش نظر بلوچستان کے طلبہ کے لیے خصوصی طور پر مرات مہیا کر رہا ہے بلوچستان کے طلبہ کو مکمل طور پر مخت علیم دی جا رہی ہے انہیں وزائف اور سکولرشپس بھی دیے جاتے ہیں ہمارے پاس پاکستان کے تمام صوبوں سے بچے جو آتے ہیں تو اس میں بلوچستان سے جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو سکولرشپ دیتے ہیں ان کے ایڈوکیشن جو ہے وہ فری ہے یہاں پہ ان کے ہاسٹل ان کا میسنگ تمام جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں مکمل طور پر ان کے لیے فری ایڈوکیشن ہے ادارہ نادار اور یتیم طلبہ کے لیے خاص فنڈ سے اخراجات کا احتمام کرتا ہے ادارہ نادار اور یتیم طلبہ کے خاص فنڈ سے اخراجات کا احتمام کرتا ہے اور ان کا خرچ خود برداشت کرتا ہے کہوٹا ریسرچ لیوارٹریز انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر مختلف سنتی اداروں سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان اداروں کا وقتن فوقن دورہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان اداروں میں خالی آسامیوں پر بھرتی کے لیے ادارے میں ایک پلیسمنٹ بیورو بھی قائم کیا ہوا ہے ان آسامیوں کو پور کرنے کے لیے کی آر ایل کے طلبہ ہی کو فوقیت اور اولیت دی جاتی ہے جو نادار طلبہ ہیں جو یتیم بچے ہیں یہاں پہ ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ادارے کے اندر جو ہمارا سٹاف ہے وہ ہر مہینے کنٹی بوٹ کرتا ہے اسے ہم نے صدقہ فنڈ کا نام دیا ہوا ہے اور اس فنڈ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ غریب بچوں کی جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات جو ہوں وہ مکمل طور پر ہم خود دیتے ہیں اور پاکستان بیت المال اور اس طرح کی دوسرے جو ادارے ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی ہمارے اس کوٹا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اندر جو نادار بچے ہیں جو یتیم ہیں جو اپنے تعلیمی اخراجات ورداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی وہ ادارے مدد کریں اور اس میں ہمیں بہت اچھا ریسپانس بھی لاؤ ہمارے جو یہاں کے پاس آورٹس ہیں ان کے لیے ہم نے ادارے کے اندر پلیسمنٹ سیل بنایا ہے اور ہمارے پروفیسرز جو ہیں وہ انڈسٹی کے ساتھ لنک دیں ان سے رابطے میں ہوتے ہیں مختلف انڈسٹیز کو وزٹ کرتے ہیں تاکہ پاس آورٹس کو جابز جو ہیں وہ مل سکیں کی آر ایل انسٹیوٹ کلر سیدہ کی طرف جاتے ہوئے گھوٹا سے چھے کلومیٹر پر واقع ہے رواد راول پرنڈی براستہ سہالہ اور اسلام آباس سے بھی اسی راستے اس ادارے تک سیدھا آیا جا سکتا ہے یہ انسٹیوٹ ایک سو سینتیس کنال کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے تدریسی بلوک ایک پرشکو اور آلی شان امارت پر مشتمل ہے ساتھ ٹکنالوجیز کی لیبارٹریز اور انتظامی بلوک کے لیے الگ الگ خوبصورت امارات موجود ہیں تین ہوسٹلز ہیں ایک شاندار مسجد ہے ایک بہترین بلڈنگ میں نیچے صاف شفاف کیفیٹیریا اور اوپر والے حصے میں ڈھائی ہزار کتب سے آراستہ پرسکون لائبریری موجود ہے یہاں انٹرنیٹ کی عالی سہولیات بھی موجود ہیں ادارے کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایک نہایت ہی خوشکوار احساس اپنے حسار میں لے لیتا ہے یہ اس علاقے میں سب سے خوبصورت دلاویز دلکش اور حسین ترین قطع زمین ہے جہاں کھیلوں کے وسیع و عریض میدان سرسبس اور ہرے بھرے لون کیاریاں پھول رنگ اور خوشپویں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں